نوکلائی نوصوف کا ناول نالائک جس کا تجمہ کیا ہے عزیر صدیقی نے دوسرا باپ شکیلہ لڑکیاں یہ سمجھتی ہیں کہ وہ بہت ہوشار ہیں میری سونج میں نہیں آتا کہ وہ خود کو اس قدر غلط فہمی میں کیوں ڈالے ہوئے ہیں اب میری چھوٹی بہن شکیلہ کو لیجئے تیسرے درجے میں کیا آگئی ہے کہ سمجھنے لگی ہے کہ اسے اب میرا کہنا ماننے کی ضرورت نہیں کوئی دوسرا دیکھنے والا یہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ میں اس کا بڑا بھائی ہوں اور میرا روگ اس پر چل سکتا ہے بیسیوں دفعہ کہہ چکا ہوں کہ جب اسکول سے آئے تو کتابیں لے کر فوراں نہ بیٹھ جایا کرے صحت کے لیے یہ بہت مذر ہے ہر شخص کو پتا ہے کہ سکول میں رہ کر دماغ بہت تھک جاتا ہے اور اس کے لیے دو ایک گھنٹے کا آرام بہت ضروری ہے اس کے بعد کہیں سکول کا کام کرنا چاہیے لیکن شکیلہ سے باتیں کرنا دیوار سے باتیں کرنے کے برابر ہے آج میں جب گھر پر آیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ کتابیں اس کے سامنے کھلی پڑی ہیں اور اپنا کام کرنے میں مشغول ہے میں نے نصیحت کرتے ہوئے کہا تمہیں معلوم نہیں کہ سکول سے آنے کے بعد ذرا دماغ کو آرام پہنچانا چاہیے وہ بولی ہاں معلوم تو ہے لیکن میں کیا کروں بھئی میں تمام کاموں سے پہلے ہی سکول کا کام ختم کر لیتی ہوں تاکہ بعد میں جو جی چاہے کروں عجب بے وکوف لڑکی ہو ایک بڑا تمہیں سمجھا رہا ہے اور تم سمجھتی ہی نہیں میرا کوئی نقصان نہیں اگر تمہارا دماغ کند ہو گیا تو بھلا بتاؤ کس کام کا رہے گا لیکن میں کیا کروں مجھے اس وقت تک آرام نہیں آتا جب تک سکول کا کام ختم نہ کر لوں میں نے پھر سمجھایا کام بعد میں بھی ہو سکتا ہے وہ بولی نہیں میں سکول کا کام پہلے کروں گی پھر کچھ اور اس کے علاوہ میرا کام تمہاری طرح چوتھی کلاس کا تو ہے نہیں بلکہ کافی آسان ہے منٹوں میں ختم ہو جائے گا میں نے روب جمانے کے لئے کہا ہاں چوتھی کلاس کے کام کا اندازہ تو تمہیں اس وقت ہوگا جب تم چوتھی میں آوگی پھر پتا چلے گا کہ کس قدر مشکل ہوتا ہے اس نے پوچھا آج کونسا کام ملا میں نے جواب دیا چھوڑو تمہیں کیا پتا چلے گا دراصل میں نے بتانا مناسب نہ سمجھا کیونکہ مجھے پہاڑے یاد کرنے کو دیئے گئے تھے ٹیبل یاد کرنے کو دیئے گئے تھے اگر اسے بتا دیتا تو خام خامدہ اکھڑاتی میں نے اپنے دل میں فیصلہ کر لیا کہ شروع ہی سے دل جمعی کے ساتھ محنت شروع کر دوں گا تھوڑی دیر کے بعد ٹیبل لے کر بیٹھ گیا مشکل یہ تھی کہ انہیں زور سے دھورا بھی نہ سکتا تھا کیونکہ شکیلہ بھی قریب ہی بیٹھی تھی ذرا ہی دیر میں اس نے اپنا کام ختم کر لیا اور اپنی سہیلیوں کے ہمراہ کھیل نے نکل گئی اس کے جانے کے بعد میں نے زور زور سے یاد کرنا شروع کیا اور آخر اتنے امدہ طریقے سے یاد کر لیے کہ اگر سوتے میں بھی جگاخر پوچھے کہ ساتھ اٹھے کتنے ہوتے ہیں تو صحیح جواب دیتا اگلے روز استانی صاحبہ کہنے لگیں تمہارا دماغ اچھا ہے بشرت ہے کہ اسے کام میں لاؤ پھر مجھے کھڑا کر کے کہنے لگیں تم نے گھر کا کام کر لیا ہے یا نہیں اگر صرف ٹیبل ہی پوچھتیں تو تمام عاملہ بخیر و خوبی گزر جاتا لیکن مشکل یہ آن پڑی کہ ایک حساب کا سوال دے کر کہا کہ اسے بورڈ پر حل کرو اس بات نے میرے تمام کی اکرائی پر پانی پھیر دیا میں لڑکر آتے قدموں سے تختہ سیاہ تک گیا سوال کسی بڑھائی کے بارے میں تھا کہ جو کہ ایک مکان بنا رہا تھا سوال لکھنے کے بعد میں نے بورڈ پر ہند سے لکھنا شروع کیے تاکہ سوال نکال سکوں لیکن سچی بات یہ ہے کہ مجھ سے نکلتا ہوا معلوم نہ ہوتا تھا سوال بہت مشکل تھا آخر بلکل ناکام رہا لیکن میں نے اپنی پیشانی پر بل ڈالیے اور مو اٹھا کر بہت دور دیکھنے لگا جیسے کوئی سوچ رہا ہوں دو ایک دفعہ آنکھوں کے شعروں سے اپنے دوستوں سے بھی پوچھا ان میں سے کوئی بھی میری مدد نہ کر سکا آخر استانی بول ہی پڑی کس طرح سوال حل کروگے میں نے اپنی پیشانی پر اور بڑ ڈال لیے سر کو یوں جنبش دی کہ آدھا چہرہ کلاس کی سمت ہو جائے کچھ کچھ اب لڑکوں نے بتانا شروع کر دیا تھا استانی ایک دم گرجی خبردار لڑکو تم لوگ بتانے کی کوشش مت کرو اگر ضرورت ہوگی تو میں خود بتا دوں گی آخر کار انہوں نے سوال حل کرنے کا پورا طریقہ سمجھایا لیکن میں اس وقت کچھ اتنا پریشان ہو رہا تھا کہ سمجھ بلکل نہ سکا چنانچہ ایک بار پھر سوال حل کرنا شروع کر دیا پہلے کی طرح دوبارہ آنکھوں کو ایسے حرکت دی کے لڑکے سمجھ جائیں اور تھوڑی سی مدد کریں لڑکوں نے بتانا شروع کر دیا ایک بار پھر استانی کی آواز گونجی جو کچھ تم لوگ کر رہے ہو سب دیکھ رہی ہوں انہوں نے دوبارہ بتایا بلاخر کچھ ان کی اور کچھ لڑکوں کی مدد سے وہ سوال نکل آیا انہوں نے یہ یقین کرنے کے لیے کہ سوال میری سمجھ میں آ گیا ہے پوچھا سوال حل کرنے کا طریقہ سمجھ میں آ گیا ہے کہنے کے تو میں نے حامی بھر لی لیکن سمجھ بلکل نہ سکا تھا اگر اب بھی میں ان سے صاف بتا دیتا کہ نہیں سمجھا تو میرے مطالق بہت خراب رائے قائم کرتی ہیں چنانچہ اس کے سوا اور کوئی چارہ کار نہ تھا کہ حقیقت کا اظہار نہ کر کے شرم سے بچا جائے اپنی جگہ پر واپس آ کر سوال نکل کیا اور اہد کر لیا کہ گھر جا کر بہت غور سے ان سوالات کو سمجھنے کی کوشش کروں گا جب گھنٹہ ختم ہوا تو میں نے اپنے دوستوں کی اصلاح کرنا چاہیے میں نے کہا اگر مدد کرنی تھی تو اتنی زور سے کیوں بول رہے تھے کہ استانی بھی پوری طرح سن لیں تمہیں مدد دینی بھی نہیں آتی غضب خدا کا تم لوگ اتنا چیخ رہے تھے کہ دوسری کلاسوں میں تمہاری آواز گئی ہوگی ریاض نے جواب دیا تم اپنی ڈیسک پر نہیں بلیک بورڈ کے نزدیک کھڑے تھے تمہیں اس طرح کیسے بتاتے کہ کوئی دوسرا نہ سن سکتا کچھ بھی ہو اگر کسی کی مدد کرنا ہو تو اس طرح کرو کہ سوائے اس کے اور کوئی نہ سن سکے وہ پھر بولا اسی طرح تو میں نے تمہیں بتانے کی کوشش کی تھی لیکن تم نے سنا ہی نہیں اوہو پھر تم نے اپنے موہی موہ میں کچھ کہا ہوگا خالد کہنے لگا یہ سلسلہ ہی غلط ہے اگر تمہیں سوال کا جواب نہیں آتا تو کسی سے مدد لینے کی ضرورت نہیں میں نے کہا لیکن جب یہ سوال کوشش کے باوجود حل نہ ہو پائیں تو کیا کیا جائے ایسی صورت میں تو مدد بڑی ضروری ہے خالد بولا سوال تم اس لیے حل نہیں کر پاتے کیونکہ اپنا دماغ استعمال نہیں کرنا چاہتے تم دوسروں کے کندوں پر بندوق رکھ کر چھوڑنے کے عادی ہو آئندہ سے آپ کوئی کسی کی مدد نہیں کرے گا اگر تم مدد نہیں کرو گے تو دوسرے ضرور کریں گے اسکری نے کہا میں اس قسم کی باتیں کلاس میں پسند نہیں کرتا اب مجھے غصہ آ گیا تھا تم یہ اس لیے کہہ رہے ہو کیونکہ خود کو بہت قابل سمجھتے ہو اسکری بولا نہیں بلکہ اس لیے کہ میں کلاس کا مونیٹر ہوں اور بری بات کو روکنا میرا فرض ہے زیادہ برچار کا باتیں مات بلاو اگر تم مونیٹر ہو تو کیا ہوا ہمیشہ تو رہو گے نہیں کیا پتہ لڑکے مجھے ہی مونیٹر منتخب کر لیں اسکری نے جواب دیا بہت ممکن ہے لیکن چونکہ فی الحال انہوں نے تمہیں منتخب نہیں کیا ہے اس لیے اس قسم کی باتیں کافی قبل از وقت معلوم ہوتی دوسرے لڑکے بھی ہماری بحث میں شامل ہو چکے تھے ہماری دلیلوں سے کوئی نتیجہ برامد نہ ہو سکا کیونکہ ایک لڑکا بھاگتا ہوا آیا اور اس نے اس فٹبال گراؤنڈ کا ذکر کیا جو اسکول کے پیچھے تھی کہ بڑی کلاسوں کے لڑکوں نے اسے صاف کر کے کھیلنے کے قابل بنا لیا ہے ہم نے فارن فیصلہ کر لیا کہ سی پہر کو میچ ہوگا ہم سب وقت مقررہ پر جمع ہو گئے تمام لڑکوں کو بانٹ کر دو ٹیمیں بنائی گئیں شروع شروع میں ہماری ٹیم میں گول کی پر بننے پر جگڑا رہا ہر لڑکی کی خواہش تھی کہ آگے رہ کر کھیلے اور مخالف ٹیم پر گول کرنے میں حصہ لے لڑکوں نے مجھ سے گول کی پر بن جانے کو کہا لیکن میں چاہتا تھا کہ اگر سینٹر فارورڈ نہیں تو کم از کم ہاف بیک تو ضرور رہوں خوش قسمتی سے حارون نے جو کہ نیا لڑکا تھا گول کی پر بننا منظور کا لیا اس نے اپنی جیکٹ اتار کر پھینک کی اور کھیل شروع ہو گیا شروع شروع میں مخالف ٹیم کا پلڑا کافی بھاری رہا بار بار وہ لوگ ہمارے گول پر حملہ آور ہوئے ہماری ٹیم بھی دو ایک دفعہ مخالف گول کی سمت بڑی لیکن کامیہ بھی نہیں ہوئی خوش قسمتی سے حارون بہت امدہ گول کی پر ثابت ہوا وہ ایک بلی یا چیتے کی مانند فٹبال کو دپوچ لیتا تھا اور ہر بار بڑی خوبصورتی سے گول بچا لیا کرتا تھا آخر ہم نے ایک زوردار حملہ کیا اور تھوڑی سی مشکل کے بعد ہم نے پہلا گول کر دیا اس سے ہمارے حوصلے بہت بلند ہو گئے بار بار مخالف ٹیم پر حملے ہوتے رہے زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ ہم نے دوسرا گول بھی کر دیا لیکن اس کے بعد حالات بلکل بدل گئے اور فٹبال ہمارے ہی پالے میں رہنے لگا حارون نے گیند اچھا لی اور بہت تیزی سے دوسرے گول تک جا پہنچا وہ گول کرنے ہی والا تھا کہ رہیم نے روک کا رجاز کو پاس کر دیا اور اس طرح ہوتے ہوتے گیند ہمارے گول کے بلکل لزدیک آ گئی اور پھر ایک گول ہو گیا اب پھر مقابلہ شروع ہوا اس بار حارون اپنی جگہ کو چھوڑ کر بھاگنے لگا اور گول ہو گیا اس طرح جب کھیل برابر ہو گیا تو ہم نے حارون کو دھمکی دی کہ اسے ٹیم سے نکال دیا جائے گا اس نے وعدہ کر لیا کہ اب اپنی جگہ سے نہیں ہٹے گا تھوڑی دیر کے بعد اس نے وعی حرکہ شروع کر دی نتیجہ یہ ہوا کہ مخالف ٹیم کو کئی آسان مواقع نصیب ہوئے ہم جھٹ پٹے تک کھیلتے رہے ہم نے سولہ گول اور مخالف ٹیم نے اکیس گول کیے ہمارا جی چاہ رہا تھا کہ اور کھیلیں لیکن جب گیند نظر آنا بھی مشکل ہو گئی تو ہم نے اپنے اپنے گھروں کا رکھ کیا تمام راستے سب نے اس حار کا ذمہ دار حارون کو ٹھہرایا ہم پر نہ ہوتا تم دراصل بہت امدہ گولی ہو حارون نے جواب دیا میں ایک جگہ نہیں کھڑا رہ سکتا یہی وجہ ہے کہ باسکٹ بال کو میں زیادہ پسند کرتا ہوں اس کھیل میں کوئی گولی نہیں ہوتا ہر لڑکا دور سکتا ہے یہاں ہمیں ایک باسکٹ بال ٹیم بھی بنانا چاہیے اس کے بعد وہ ہمیں باسکٹ بال کھیلنے کے طریقے سمجھاتا رہا اور کچھ اس طرح اس نے یہ بیان کیا کہ یہ کھیل فٹ بال سے بھی زیادہ دلچسپ معلوم ہونے لگا ہم نے تحقہ لیا کہ ایک باسکٹ بال گراؤنڈ بنوانے کے لیے درخواست دے دیں جب ہم اپنی گلی کے نکڑ پر پہنچے تو حارون ایک دم ٹھہر گیا اور یہ کہہ کر کہ اپنی جیکٹ گراؤنڈ میں بھول آیا ہے دوبارہ گراؤنڈ کی طرف بھاگا حارون اکثر اس قسم کی حرکتیں کیا کرتا ہے میں کہیں آٹھ بجے کے بعد اپنے گھر پہنچا امی نے اتنی دیر تک باہر رہنے کی وجہ سے ڈانٹنا شروع کر دیا میں نے انہیں کافی سمجھانے کی کوشش کی کہ زیادہ دیر نہیں ہوئی ہے اگر گرمیاں ہوتیں تو اس وقت خاصی روشنی ہوتی گرمیوں میں دن کافی بڑے ہوتی ہیں اور اندھیرہ کافی دیر بعد ہوتا ہے لیکن والدہ صاحبہ قطع نہیں مانی اور کہنے لگی تم بہانے بہت تراشتے ہو اس کے بعد انہوں نے سکول کا کام کرنے کی تاقید کی اور چلی گئی میں خود اس کام کے بارے میں سوچ رہا تھا لیکن فوراں جٹ جانا اپنے بس کی بات نہ تھی کیونکہ تھکن کافی زیادہ ہو گئی تھی اور کام کرنے سے قبل کچھ آرام بہت ضروری تھا اتنے میں شکیلہ آگئی ہے اب اپنا سکول کا کام کیوں نہیں کرتے اب تک تو دماغ کو کافی آرام مل چکا ہوگا مجھے اس کی اس نصیحت سے بڑی کوفت ہوئی جنجلا کر میں بولا میرے دماغ کو آرام ملا ہو یا نہ تمہیں دخل دینے کی ضرورت نہیں اگر میں سکول کا کام فوراں لے کر بیٹھ جاتا تو شکیلہ یہ سمجھتی کہ میں اس کا حکم مان رہا ہوں چنانچہ میں نے تھوڑی دیر اور آرام کرنے کا ارادہ کر لیا میں نے گھر والوں کو حارون کے بارے میں بتایا کہ کتنا لاپرواہ ہے کس طرح اپنی جیکٹ فٹبال گراؤنڈ میں بھولایا اتنے میں والد صاحب آگئے اور اپنی فیکٹری کے متعلق چاہت باتیں بتانے لگے باتیں مشینوں کے بارے میں تھی اور چونکہ کافی دلچسپ تھی اس لیے جی چاہا کہ میں پوری طور پر سوں اور اس طرح میں سکول کا کام اس وقت بھی شروع نہ کر سکا والد صاحب لوہے کے کارخان میں ملازم ہیں اور مشینوں کے نمونے بنایا کرتے ہیں ہو سکتا ہے اس کام کی نویت کے بارے میں آپ کو صحیح اندازہ نہ ہو اس لیے ذرا تفصیل سے سمجھانے کی کوشش کروں گا مشین کے کسی پرزے کو ڈھالنے سے پہلے بلکل اسی نمونے کا لکڑی کا ٹکڑا کاتا جاتا ہے اس نمونے کو ایک ایسے لوہے کے ڈبے میں رکھتے ہیں جس کا پیندہ نہیں ہوتا پھر اس ڈبے میں ریت بھار کر خوب دبا دیتے ہیں جب لکڑی کے نمونے کو باہر نکالا جاتا ہے اور اس کی جگہ پگلا ہوا لوہا ڈالا جاتا ہے تو ٹھنڈا ہونے کے بعد بلکل اسی نمونے جیسا مشین کا پرزہ حاصل ہوتا ہے جب کارخانے کو مشین کا کوئی پرزہ بنانے کا آرڈر ملتا ہے تو انجینئر اس مشین کی پامائش کے مطابق اس کی شکل کاغذ پر بناتے ہیں جس کے بعد اس نمونے کی مشین کو ڈھالا جاتا ہے والد صاحب کو اس کام میں کافی مہارت ہے انہوں نے کئی چیزیں خود ایجاد کی مثلا بجلی سے چلنے والا چھوٹا سا آرہ آج کل وہ پالش کرنے والی مشین بنا رہے ہیں نمونوں کو ابھی ہاتھ سے پالش کیا جاتا ہے لیکن مشین بن جانے کے بعد رنگ کرنا بلکل آسان ہو جائے گا والد صاحب روزانہ شام کو اس مشین پر بیٹھ جائے کرتے ہیں اور بڑی دیر تک کام کیا کرتے ہیں کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ ایسی مشین کو بنا لینا اتنا آسان کام نہیں جتنا آپ سمجھتے ہیں کانا کانے کے بعد والد صاحب اپنا کام لے کر بیٹھے میں نے بھی اپنا پستہ کھولا اور سب سے پہلے جیگرافیا نکالا کیونکہ یہ سب سے آسان تھا اس کے بعد میں نے گریمر پڑھی اس کے بعد انگریزی کی باری تھی سب سے آخر میں حساب نکالا استانی صاحبہ نے اسی قسم کے مشکل سوال دے ڈالے تھے اور ذرا بھی میری سنج میں نہیں آرہا تھا کہ کیوں کر حل کروں ایک گھنٹہ تک بیٹھا سر پھوڑتا رہا ترہ ترہ سے کوشش کر دیکھی لیکن بے سود اس وقت تک نین نے بھی غلبہ حاصل کرنا شروع کر دیا تھا آنکھیں جلنے لگیں جیسے مٹھی بار ریت کسی نے ڈال دی ہو اب بس کرو والدہ نے میری حالت کا اندازہ لگا لیا تھا یہ سونے کا وقت ہے بمشکل تمہاری آنکھیں کھل رہی ہیں ابھی میرا صاحب کا کام باقی رہ گیا ہے میں نے ججکتے ہوئے جواب دیا امی نے کہا وہ تمہیں پہلے کرنا چاہیے تھا اتنی دیر بیٹھنے سے کوئی فائدہ نہیں کار کھول کر سن لو پڑھنے والوں کی یہ لچن نہیں ہوتے جب تم تھکے ہوئے ہوتے ہو تو تمہاری کھوپڑی کسی کام کے قابل نہیں رہتی اتنی دیر میں والد صاحب بھی متوجہ ہو چکے تھے جب تک کام ختم نہیں ہو جاتا اسے اٹھنے مات دینا آئندہ پھر اس قسم کی حرکت نہیں کرے گا بس میں پھر بیٹھ گیا اس سوال کو بار بار پڑھنا شروع کیا حتیٰ کہ الفاظ میں جنبش پیدا ہوئی انہوں نے ستاروں کی طرح جلملانا شروع کر دیا تھوڑی دیر میں الفاظ اتنی تیزی سے فدکنے لگے کہ معلوم ہوتا تھا کہ جیسے آنکھوں چولی کھیل رہے ہوں اپنی آنکھیں ملیں اور پھر پڑھنے کی کوشش کی لیکن پھر بھی الفاظ اوپر نیچے چکتے رہے کیا بات ہے؟ والدہ صاحبہ نے ٹوکا یہ سوال نکلتا ہی نہیں میں نے وجہ بتائی امی نے سوال پڑھا اور پھر مجھے سمجھایا اس وقت پتا نہیں کیا بات تھی کہ بلکل نہ سمجھ سکا والدہ صاحب نے پوچھا سوال حل کرنے کا طریقہ کیا اسکول میں نہیں بتایا گیا؟ نہیں کسی نے نہیں بتایا میں صاحب جھوٹ بول گیا بڑی عجیب بات ہے جب میں پڑھا کرتا تھا تو پہلے حل کرنے کا طریقہ سمجھایا جاتا تھا بعد میں سوال دیے جاتے تھے جی ہاں آپ کے وقتوں میں ایسا ہی ہوتا ہوگا لیکن میری استانی کبھی بھی کچھ نہیں سمجھاتی تمام کام خود سے کرنے کو دے دیتی ہیں بڑی عجیب بات ہے جی ہاں ہے تو میں نے جواب دیا اب والد صاحب قریب آگئے آج تم لوگوں نے حساب کے گھنٹے میں کیا پڑھا ہمیں پڑھایا کچھ بھی نہ گیا بلکہ ہم نے خود تختہ سیاہ پر سوالات حل کیے اچھا وہ سوال تو دکھاؤ جو تم نے وہاں حل کیا تھا میں نے اپنی نوٹ بک دکھائی انہوں نے وہ سوال دکھا جو میں بورڈ پر سے نکل کر کے لائے تھا پیشانی پر بل پڑ گئے اور غفقی کے انداز میں بولے یہ تو بالکل وہی سوال ہے جو انہوں نے گھر پر کرنے کو دیا ہے اور ابھی تو اپنی استانی سے متعلق کیا بک رہا تھا اس کاپی سے صاف ظاہر ہے کہ تجھے اس سوال کو حل کرنے کا طریقہ بتایا گیا تھا جھوٹ بولتا ہے میں نے سوچا کہ ان دونوں سوالوں کے فرق کو ظاہر کروں یہ ایک جیسے سوالات تو نہیں پہلے والے سوال میں ایک بڑائی کوئی مقان بناتا ہے اور اس سوال میں لوہار کا ذکر ہے جو بالٹیاں بناتا ہے ارے نالائک تیری اکل کو کیا ہو گیا ہے والے صاحب کا غصہ کافی ترقی کر چکا تھا پہلے سوال میں یہ پوچھا گیا تھا کہ پچیس بڑائی آٹھ مقانات کتنے دنوں میں مکمل کریں گے اور اس سوال میں یہ بتانا ہے کہ چھے لوہار چھتیس بالٹیاں کتنے عرصے میں بنائیں گے دونوں کو حل کرنے کا طریقہ ایک جیسا ہے اب انہوں نے اسے حل کرنے کا طریقہ بتانا شروع کیا لیکن دماغ اس قدر پریشان ہو چکا تھا کہ کچھ سمجھ نہ آیا اب والے صاحب سے صبر نہ ہو سکا چیخ کر بلے بے وکوف احمق گاؤدی تُس سے بڑھ کر اور کوئی نالائک نہیں ہو سکتا دراصل والے صاحب کو سمجھانے کا طریقہ نہیں آتا امی نے بھی ایک دفعہ کہا تھا کہ ان میں تدریسی اہلیت نہیں اس کے معنی ہے کہ وہ ایک استاد کی حیثیت سے کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے شروع شروع میں تو ذرا سکون رہتا ہے لیکن ذرا سی دیر میں پارا چڑ جاتا ہے پھر وہ چیخنا شروع کر دیتے ہیں نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ میری تمام دماغی صلاحیتیں جواب دے جاتی ہیں اور پھر گنگا بن کر بیٹھ جاتا ہوں میں نہیں سمجھتا کہ اس کے سمجھنے میں تجھے کیا دکت پیش آ رہی ہے حالانکہ بات بلکل صاف ہے جب والد صاحب کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ مزید سمجھانا فضول ہے تو وہ ایک کاغذ لے کر خود سوال حل کرنا شروع کر دیتے ہیں ادھر دیکھو سب سے پہلے کیا نکالنا ہے میں خاموش رہا چنانچہ سوال کا پہلا حصہ انہوں نے خود لکھ ڈالا اور مجھ سے پوچھا اب سمجھ میں آیا سچ پوچھئے تو ذرا بھی سمجھ میں نہ آیا تھا لیکن چونکہ نیند بڑے زور سے آ رہی تھی اس لیے جھوٹ بولتے ہوئے کہنا پڑا کہ ہاں سمجھا شکر خدا کا کوئی شکر مسکرائے بھی پھر کہنے لگے اگر تم اپنے دواق کو کام میں لاؤ تو ہر چیز آسان معلوم دے پھر سوال کا بقیہ حصہ بھی مکمل کر دیا اور پوچھا سمجھ گیا جی ہاں اس بار بھی مجبوراں جھوٹ بولا نہیں اگر ذرا بھی شک ہو تو بولو تاکہ میں دوبارہ سمجھا دوں اب بالکل سمجھ گیا ہوں پھر جلدی جلدی اپنی کعپی پر نکل کیا کام ختم ہونے پر تمہارے سر سے ایک بوجھ اترا ہوا معلوم ہوتا ہوگا شکیلہ جو ابھی تک جاگ رہی تھی بولی مجھے اس پر کافی غصہ آیا بکواس بند کرو کہہ کر میں اپنے بستر میں دوبگ گیا